اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا نیت باندھی سنہ پڑھنا بھول گیا ڈائریکٹ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پھر سور فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی تو اب ایسی صورت میں کیا سنہ پڑھنے کے لئے واپس لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا اگر سنہ نہیں پڑھی تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے نیت باندھنے کے بعد سنہ نہیں پڑھا تعوض اور تسمیہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھا تعوض پڑھا تسمیہ پڑھا اور اس کے بعد سور فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ سور فاتحہ کی تلاوت مکمل کرے اور اس کے بعد صورت ملائے اور جس طریقے سے آگے کی جو چیزیں ہیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں وہ نماز اپنی مکمل کرے سنہ پڑھنے کی طرف نہیں لوٹے گا کیونکہ جو اس کا مقام تھا وہ تعوض سے پہلے تھا عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے پہلے ہی اس کا مقام تھا اب جب وہ اپنے مقام سے ہٹ گیا تو اس کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو سنہ بھی نہیں پڑھا تعوض بھی نہیں پڑھا اور تسمیہ بھی نہیں پڑھا اور ڈائریکٹ اس نے الحمد و شریف کی تلاوت شروع کر دی تو اب اس کے لئے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ الحمد و شریف کو موقف کرے اور اس کے بعد سنہ پڑھے پھر تعوض پڑھے پھر تسمیہ پڑھے اسی طریقے سے اگر ان تینوں میں سے کسی دو کو چھوڑ دیا ہے اور تیسرے کو شروع کر دیا جیسے کی سنہ کو چھوڑا اور تعوض کو چھوڑا بسم اللہ پڑھا اور اس کے بعد سور فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی تو اب ایسے صورت میں وہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سور فاتحہ پڑھا تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ سور فاتحہ کے بعد سنہ پڑھ سکتا ہے بلکل نہیں جو سنہ کا وقت تھا سنہ کا مقام تھا وہ چلا گیا اب یہ سنہ پڑھنا عوض باللہ پڑھنا بسم اللہ پڑھنا یہ نماز میں سنت ہے جب سنت آپ سے ادا نہیں ہوئی جو کہ اس کا وقت تھا تو اب وقت سے مؤخر ادا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے لہٰذا آپ اپنی نماز کو اسی حالت میں مکمل کر لیں آپ کی نماز ہو جائے گی آپ کو سجدے سہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر کے اگر کوئی شخص سنتوں کو بار بار چھوڑتا ہے تو وہ لائق ملامت ہے لہٰذا جان بوجھ کر سنتوں کو ترک نہ کیا جائے تو جو سنتیں نماز میں ہیں اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو ایسے صورت میں نہ تو اسے سجدے سہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ اس کی نماز فاسد ہوگی بلکہ اس کے نماز ادا ہو جائے گی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا اس کلپ کو اپنے دوستوں احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی علم دین حاصل کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ